بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا خیمہ نصب کرنے کے بعد سائنستان تو پودوں کے سیمپل لینے کے لیے جنگل میں چلا گیا مگر وہ لڑکی اس خیمہ کی تزنین و حرائش کے لیے پیچھے رہ دی اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا کالین بچھایا پھر اس کالین پر بستر لگائے بر کی لالٹین لٹکائی اور اس کے این نیچے ایک چھوٹی سی میز اور اس پر سجاوٹی سیبوں سے بھرا ایک پیالہ رکھ دیا وہ سیب دکھنے میں بہت تازہ خوبصورت اور بڑے لگ رہے تھے تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مسنوعی سیبوں کو دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ کاش یا سیب کھانے کو مل جائیں اور اس دعو میں بیٹھے تھے کہ لڑکی ادھر ادھر ہو اور وہ سیب پر چھپٹ جائیں ایسا ہی ہوا لڑکی خیمہ کے سامنے کی جگہ ساف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر تیزی سے جھپٹا اور ایک مسنوعی سیب اٹھا کر چلا گیا اہن اسی وقت لڑکی کی نظر اس بندر پر پڑ گئی لڑکی نے فوراں بندوق اٹھا کر نشانہ لیا اور فائر دھاک دیا ٹھا مگر تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ گئے تھے کافی دیر تک بھاگنے کے بعد تاقب نہ ہونے کا یقین ہونے پر تمام بندر رک گئے چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھ رہے تھے اور اس کو خوش قسمت گرداننے لگے کہ اسے ایسا اچھا سیب مل گیا اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مسنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں اس کو چک سکیں چور بندر نے سب کو جھڑکا اور یہ مسنوعی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاغ پر جا بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے اس کو موں میں لے کر دبایا مگر یہ مسنوعی سیب سک پلاسٹک کا بنا ہوا تھا جسے چبانے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا بندر نے دو تین بار کوشش کی مگر ہر بار اسے درد ہونے لگا وہ پورا دن چور بندر نے اسی اونچی شاغ پر بھوکے رہ کر گزارا اگلے دن جب وہ نیچے اترایا تو دوسرے تمام بندروں سے احترام سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہ مسنوعی سیب موجود تھا دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر اس بندر نے سیب پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی اور دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے اور پھل دوڑ دوڑ کر کھاتے چور بندر کے ایک ہاتھ میں چوکے مسنوعی سیب تھا اس لیے وہ درختوں پر نہیں چڑ سکا مگر وہ سیب بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اسی لیے وہ سارا دن بھوکا بیاسا رہا اور یہی سلسلہ آگے کچھ دنوں تک چلتا رہا دوسرے بندر اس کے ایک ہاتھ میں مسنوعی سیب ہونے کی وجہ سے عزت کرتے مگر کھانے کیلئے کچھ نہ دیتے بھوک سے وہ بے حال بندر اتنا نٹھال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا اس نے ایک بار پھر اسی سیب کو کھانے کی کوشش کی مگر اس بار بھی نتیجہ مختلف نہ تھا اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں سے لٹکے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان درختوں پر چڑ سکتا آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لئے بندھ ہو گئیں جان نکلتے ہی اس کی گریفت مسنوی سیب پر سے ٹھیلی ہو گئیں اور وہ مسنوی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر لڑک گیا شام کو باقی بندر آئے انہوں نے مرے ہوئے بندر کی لاش پر کچھ ہانسو بھائے افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ٹھانپ دیا ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مسنوی سیب ملا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھانا شروع کر دیا دنیا کی مثال بھی اسی پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بل آخر دنیا سے خالی ہاتھ لاحاصل چلا جاتا ہے اور اس کی دنیا پر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر مار دیتا ہے تو پیارے دوستو بات بڑھاوے یا تقبر کی کی جائے تو تقبر صرف اور صرف وہ ہی کر سکتا ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو جس کے پاس ہر طاقت ہو تو انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں کسی قسم کا اختیار نہیں یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کو غرور ججتا ہے غرور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے پیارے دوستو آپ کو اگر آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی واقعہ کوئی مواد موجود ہے تو کمنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم ویڈیو میں آپ کا نام لے کر تمام دوستوں کے ساتھ وہ واقعات ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ